نمسکار میں آرتے سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لون بھارت اور سرکیوں کے بعد اب خبر وستار سے سب سے پہلے بات جمشید پر کی کریں گے جہاں کے ریلوے میڈیکل کالنی میں اوائد روپ سے بنے گھروں کو ریل پربندن کی اور سے دوست کیا جا رہا ہے ریلوے کی زمین پر یہ مکان بنے ہوئے ہیں ریل پرشاسن نے بلڈوزر چلا کر اسے ڈھا دیا گھروں کو دوست کرنے کے دوران یہاں پر بھاری سنگھیا میں ریلوے میڈیکل کالنی میں بنے اوائد گھروں کو دوست کیا کیا ہے ریل پربندن نے بلڈوزر چلا کر ان مکانوں کو دوست کیا بھاری سنگھیا میں ریلوے میڈیکل کالنی میں اوائد روپ سے بنے مکانوں کو دوست کیا کیا ہے اس دوران بھاری سنگھیا میں ریلوے میڈیکل کالنی میں جو اوائد گھر بنے تھے انہیں دوست کیا کیا ہے کافی سنگھیا میں وہاں پر ارپی اپ جوان دینات ہے لیکن بھرود کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ابھیان چلایا جا رہا ہے یہ پرسوڑی تھانا انترگت خاص محل میڈیکل کالنی کے یہاں جہاں ریلوے کا اسثان ہے یہ میڈیکل کالنی ہے یہ ارپی ایف کے ایک بہت بڑی کاروائی ہے جو چکترکور منڈل کے سینئر کمانڈین اونکار سنگھ کے نردیش پر یہ کاروائی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دے یہ کاروائی صرف اتکرمن ابھیانی نہیں ہے آرتے یہ اپرادیوں پر ایک سیند ماری بھی ہے کیونکہ جس اسثان پر اتکرمن ابھیان چلایا جا رہا ہے اس اسثان پر ٹیٹو شرما نام کا most wanted جو اپرادی ہے اس نے قبضہ جمعایا ہوا تھا ویگت کئی دش کو کہنے کا مطلب ہے کہ دس ورشوں سے اس کا قبضہ تھا اور لگاتار جو ہے یہاں پر اپرادی تطو کے جو لوگ ہیں ان کی اڈباجی ہوتی تھی ان کا جمعوڑہ لگتا تھا تو ایسی ہی گھٹنا شکروہ اور شام گھٹے جب رپی ایف کے جوانوں نے یہاں پر باکس بجانے ڈی جے بجانے اور ہردنگ کرنے سے منع کیا تو اس کے بعد اپرادیوں نے ان پر حملہ کر دیا جس میں جو رپی ایف کے جو اے ایس آئی ہیں اور جوان ہیں وہ گھائل ہو گئے گھائل ہونے کے بعد پھر رپی ایف نے ایک توریت کاروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑا اور انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد پھر تین سے چار لوگوں کو ہراست میں لیا دروپ سے تین سے چار جو یہاں ریلوے کی زمین پر جو اوید پکے جو مکان بنے ہوئے انہیں دھوست کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈوجر کس طرح سے ویسے ہردنگیوں ویسے ٹیٹو شرما جو کئی ماملوں میں وانشیت ہے کئی ماملوں میں جیل جا چکا ہے ان کے جتنے بھی اوید روپ سے قبضہ جو ہے ریلوے کی زمین پر جمعیا گیا تھا اسے دھوست کیا جا رہا ہے آرتی ہم آپ کو بتا دے یہ ایک بہت بڑا عبیان ہے کیونکہ کل شام میں آر پی ایف کے دورہ یہاں پر جو سائک کمانڈڈ ہیں ان کے دورہ ان کے جو نے جو آدیش پراب تھا اس آلوک میں پہلے ٹیٹو شرما اور جو ہی جتنے بھی اوید روپ سے قبضہ جمعیا گیا تھا ان کے گھروں کے سمان کو جتنا ہے سارا ایک ایک سمان کو آر پی ایف میں چند کیا یہ کاروائی دیر رات تک چلی اس کے بعد آج جو ہے صبح سے ہی آتیکرمن ابھیان چلایا جا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے درشک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بولڈوزر جو ہے وہ ایسے اتیکرمن کاریوں کے گھر پر چل رہا ہے جو اتیکرمن کرنے کے بعد بھی اپنی جو گتیویدیاں ہیں وہ لگاتار وہ گرت کرنے کا جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور دنگ کرتے ہیں اور منہ کرنے پر آر پی ایف پر حملہ کرتے ہیں ریلوے کے پدادیکاریوں پر حملہ کرتے ہیں اور یہ جو کاروائی ہے اسے ہم چھوٹی کاروائی نہیں کر سکتے اور اس کے آئی ڈبلو ہارسنگ کے ہیں وہ سہیوگ کر رہا ہے رپ ایف پر دورہ ہمارے ساتھ یہاں سہیہ کسیسٹنٹ بھی ہے اسیسٹنٹ کمائنڈن بھی ہے ہم اونچے بات کرتے ہیں کہ جا کس سر کاروائی نہیں کر سکتے ہیں جتنا آناترائی سٹرکچر تھا اس کا سبھی کاملوگ توڑ رہے ہیں کتنے ایسے پکے مکان ہیں جسے دھوست کیا گیا ہے اب یہ دوست سے بارہ ہے اب یہ توڑا جا رہا ہے سر اس میں کسی کی گرفتاری بھی ہوئی ہے گرفتاری نہیں ہوئی ہے کیس ہوا ہے اس کا ریلے سمپتی کا بھی چوری کرنے کا یہ لوگ کا بھی یہ پیس پیہ رہتا تھا وہ لوگ چوری میں بھی سنک رہتے تھے اس لئے چوری کا کیس ہوا ہے ان لوگ کو بھی چھنوین جاری ہے آرتی ہم آپ کو بتا دے یہ کاروائی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کاروائی ہے کیونکہ جنہوں نے اس اس تھان پر قبضہ کیا تھا ان پر ریلوے چوری کا بھی آروپ لگا ہے ان کی دھر پکر کے لیے ارپی ایف کے دوارہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے پورے شیطر کو جو ہے ارپی ایف کے جو مہیلہ پوروش جوان ہے جتنے قضا بکاری ہے اور انہیں چاروں طرف سے سرکشہ کے دریشتی پون سے گھیر رکھا ہے ہم آپ کو بتا دے آرتی یہ دس سے بارہ ایسے پکے مگان ہے جن کو دوست کیا جا رہا ہے ان کے سامانوں کو جو ہے جو ٹیٹو شرما جو کئی ماملوں میں وانچیت ہے جو جیل جا چکا ہے جن کا اپرادھیک اتحاس ہے اور یہاں لگاتار یہ سردرد بنا ہوا تھا ریلوے کے لیے ارپی ایف کے لیے تھا کھار کر ارپی ایف کے جو سنئر کمانڈن ہے چکردر کور منڈل کے ان کے نردیش پر ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے جہاں سارے بھونوں کو دوست کیا گیا ہے اور ابھی بھی یہ کاروائی جاری ہے چونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا آرتی کہ دیر رات مطلب کل اگر اب رات کی بات کریں تو پرتیک گھر کے پرتیک سامانوں کو ایک ایک سامانوں کو ارپی ایف نے جب کیا اور ارپی ایف پوشٹ لے کر چلی گئے اور آتھ کبہ سے یہ کاروائی شروع ہوئی ہے یعنی اتکرمند ابھیان کے ساتھ ساتھ بیسے اپرادھیک تطوے کے لوگ جو کی ریلوے کو اپنا نشانہ بناتے ہیں ان پر ایک بڑی سندھ ہماری ارپی ایف کے سینئر کمانڈین اونکار سنگ چکردرپور منڈل کے ارپی ایف کے جو سینئر کمانڈین اونکار سنگ یعنی کہ دیکھیں یہ ان کے لیے بھی اب ایک میسیج ہے پرابین جو ریلوے کی سامین پر یا پھر سرکار اور کسی بھی سرکاری سنسا کی سامین پر اوید طریقے سے اگر وہ بس رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اگر اس طرح سے اناثورائز کنسٹرکشن ہوگا تو پھر اسی طرح سے ہٹایا جائے گا جس کے بعد کوئی فیوچر نہیں کوئی بھاوشی نہیں ہے ایسے کنسٹرکشن کا بہت بہت شکریہ پرابین نصر بنائے رکھے اپ ڈیٹس لیں گے فلال شکریہ تمام تصویریں ہم تک پہنچ جانے کے لیے تو ریلوے میڈیکل کالینی میں عوید قبضہ چوتھا اسے ہٹایا جا رہا ہے ریلوے میڈیکل کالینی میں اوید کبضہ چوتھا اسے ہٹایا جا رہا ہے سبھی عوید